کافی ایسی جنرلی ہے اور کافی مزہ آیا انفرچنیٹلی ہم فنیش نہیں کر پائے پر ناؤس چلتے ہیں کہیں پہ ہم بولنگ میں ویسا پرفارم نہیں کر پا رہے تھے جیسے ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن دوسرے آف کے بعد جسے ہم نے کم بیک کیا ہے بولنگ یونٹ وہ کافی آف سینڈنگ تھا اور جس طرح بھی جتنے بھی ینگ سر سے وہ کوشش کر دے کہ اپنا ہنڈر پٹسن دیں اور کوشش یہی کر دیتے کہ ہم ہر میسیج چکھیں تو ایزا کپتان آپ کا یہی موٹر ور رول ہوتا ہے کہ جو ینگ سر ہے ان کو بلیج کیا جائے ان کو جتنا آپ کا ایکسپیرینس یا دوسرے پلیئر کا ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں وہ پاکتان کے لیے اور پرفارمنس اچھی کریں موٹر اپنی اپنی ذاتی کار کر دے گی؟ اپنی ذاتی کار کر دے گی؟ اپنے آپ کیسر سم مشکر کر دے گی؟ موٹر خوش اپنے اپنے شکر کر دے گی؟ الحمدللہ شکر الحمدللہ کہ جو گول تھا اور جو اس پی ایس ایل میں میں نے اپنا گول جو بنایا تھا کہ ٹوپ پرفومنس بہنی ہے لیکن میرا ماننا ہی ہے کہ پرفومنس وہ جج سے ٹیم جیتے کافی اچھی چی پرفومنس بھی رہی میری لیکن انفورشن ایٹ ٹیوز میں ہم میچ نہیں جیتے لیکن ایز انڈویجل آپ پوچھیں تو کافی انجوائے کیا میں نے ٹورنمنٹس کافی اچھی چی ہمیں ڈیفرنٹ مینیو میں اچھی پچی پچیز ملی کافی سپورٹنگ پچیز ملی آپ نے دیکھا جس نے بھی میچ ہوئے وہ کافی کلوس میچ ہوئے اور مجھدار میچ ہوئے میرے خیال سے ایز ای ٹیم ہم نے بڑا انجوائی کیا لوگوں نے بھی انجوائی کیا اور دیفنیٹلی آپ لوگوں نے بھی کافی انجوائی کیا ہوگا اور مین تینگ یہ کہ پاکستان کی کرکٹ گروم کر رہی ہے اور جس طرح یہ کہ یہ نیز علمی میں جس طرح سیم یوب ہے اور حارس ہے اور باقی ٹیموں میں جتنے بھی انچر ہے وہ سٹیپ اپ کر کر رہے ہیں اور وہ پر فرم کر کے دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ ہے اور اس کو ہمیں کوشش یہ ہے کہ اور گروم کرنے کی ضرورت ہے اور ان کو اپر چونڈنی دینے کی ضرورت ہے باور بھئی کل بھی آپ دس آور اچھا کھیلے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آج بھی آپ دس آور میں پہلا اچھا سکور کیا ہے لیکن کل بھی آپ نے اچھا ٹارگیٹنگ دیا آج بھی ویسے ہی ہوا کیا سمجھتے ہیں کل تو خوش کی سمجھتے ہیں لیکن آج آپ روز کر کے کیا سمجھتے ہیں یہ وجہ کیا ہے کہ اچھا ٹارگیٹ دینے میں ناکام کو ہوئے ہیں آپ دونوں کل بھی اور آج بھی دیکھیں پہلے دس آور تھوڑا سا بول اچھا آتا ہے اس کے دس آور سیکنڈ ہاف میں تھوڑا سا بول بولر کو ہیب ملتی ہے اور تھوڑا سا ڈیورس سوئنگ ملتا ہے اور تھوڑا سا بول ویسا بیٹ میں نہیں آتا جیسے پہلے دس آور آتا ہے لیکن میرے خیال سے دکیز کے ہم بیک تو بیک دکتے وہاں پہ ہم نے لوس کی جس کی وجہ سے کیونکہ نئے بیٹسمن جو آرہا اس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے تو جو سیٹ بیٹسمن ہوا وہ ہم نے تھوڑا سا کنٹینیو کیا میری ویکٹ جو تھی وہ اگل تائم پہ میں آؤٹ ہوا پھر اس کے بعد بینے خیال سے آج کریٹ لوگ کے بولر کو بھی دینا چاہیے ہارس ہارس جو تھا وہ سیٹ کھی رہا تھا لیکن انہوں نے بولنگ اقارڈنگ تو فیلڈ اقارڈنگ تو سیچویشن انہوں نے بولنگ کی کہ وہ جہاں پہ ہم سوچے تھے 185 190 تو انہوں نے سٹک کیا 170 میں تو میرے خیال سے ان کو بھی کریٹ دینا چاہیے پچھلے میچ میں دیکھیں میچ جو ہماری تھی ہم نے جو ویکٹ ریکوائیٹ تھی ہیں جو پچھ ریکوائیٹ کری تو انہوں نے بولنگ کیا وہ آؤپسینڈنگ رہی ہے وہ بہت اچھی انہوں نے کم بیک کیا اور انہوں نے ڈیفینڈ کیا تو میرے خیال سے یہ چیزیں دونوں ڈیس جو تھے وہ سیم تھے لیکن آج ہم ویسا ایکزیکیوٹ نہیں کر پائے ویسی بولنگ نہیں ہم کر پائے جو ہمارے پلان سے تھوڑا سام پہلے دس آور ہم نے ایکزیکیوٹ کی ہے نو آوروں میں ہم نے 75 میں سٹک کیا تھا لیکن اس کے بعد پھر دیکھ لیں تھوڑی سی ہماری بولنگ ویویڈ تھی اور آپ کو یہ بھی ہے کہ تھوڑا فیلڈنگ میں اوپرچونٹی اویل کرنی پڑتی ہے جی السلام علیکم بابا کے ساتھ بیراہم کازی کی گراسوس ٹرکٹ محمد حریث کے ساتھ آپ نے کافی کم کی اور ان کو نیکرہی خیال کرتے رہے ہیں آپ نے بیٹنگ بھی کیا ان کے ساتھ آج شاندار خلائی ٹھائی رنس کا راشد خان کی تک پٹ آئے گی شاہین کو بھی اس طرح سکوک کر چھکہ مارا اور تھوڑی ٹرنامنٹ اگر ہم نوٹ کریں تو آپ نے ڈیفرنڈ نمبر پر حریث کو بیٹنگ کروایئے تو کیا آپ ان کو آگے جا کر اس طرح کا ایک ایسی دیکھتے ہیں جو ریگارڈنس او دے فیز او دے گیم پاکستان کو سرک کر سکتے ہیں افکورس دیکھیں جس طرح ہم نے اس کو پہلے چھار میچ اوپن کھلایا ہے اس کے بعد پھر ہماری پلاننگ ڈیفرنٹ ہوئی گینس لاہور ہم نے یہ پلان کیا تھے لیفٹی رائٹی کمبینیشن کریں کیونکہ شہین آپ کو بتا ہے جس طرح کی بولنگ کرتا اور وہ تھوڑا رائٹی اس کو ٹف ٹائم دیتا ہے تو ہم نے اس لئے تھوڑا سا اپنا کمبینیشن چینج کیا تھا لیکن میرے خیال سے جس طرح ہارس نے اس کو سٹیپ اپ اور اس چیز کو پولیٹیو میں لیا دیکھیں ان یکسٹر میں یہ ہے کہ ان کو نمبر کا نہیں ایشو ان کو یہ ہے کہ جتنا جہاں پر بھی کھلیں ہم پرفارم کریں اور یہی چیز ڈیویلپ کی جاری ہے یہ ایک سڈن نمبر نہیں ہیں آپ کسی بھی نمبر پر جا کے آپ پرفارم کریں مین چیزیں پرفارم کرنا اور ڈیفرنٹ سینیریوں میں جا کے آپ نے بیٹنگ کرنی ہے کیسے آپ نے ٹیم کو لے کے جانا ہے اور کیسے کیا ریکوائیٹ چاہیے کس طرح آپ نے وہاں پر بیٹنگ کرنی ہے تو وہ چیز میرے خیال سے اس ٹونامنٹ میں جو ہمارے ینگ سر سے انہوں نے کافی ڈیویلپ کیا اور پچھلے سال سے اب کافی انہوں نے اچھا اپنے آپ کو جو مینڈ سیٹ اپو بنائے اور کوشش ماری یہ تھی کہ ان کے ساتھ جتنا کریز میں بات کی جائے جتنا ان سے ایکسپیرینس شیئر کی جائے تو وہ ایزا سینیر پلیئر آپ کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو ہم نے سیکھا ہے ہمیں آپ فاس آن کر رہے ہیں اور جو ہمارے بڑھوں نے ہمیں بیٹنگ ٹائم جو چیزیں وہ کرتے تھے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ینگ سر ہیں ان کو بتائی جائے لیکن مین چیز یہ ہے کہ سیٹویشن کے ساتھ سے اور کنڈیشن کیا ریکوائٹ کر رہی ہے کس طرح کھیلنا ہے کب آپ نے چارج کرنا ہے آپ نے جب چارج آپ نے رنز لے رہی ہے تو پھر کیسے آپ نے اس کو بڑی اننگز میں بیلڈ کرنا ہے کیونکہ یہ چیز تھوڑی سی لیک کر رہے ہیں کہ ہم بڑی اننگز نہیں کھیلے جسنا آج ہارش نے دیکھا ہے تو یہ میں پچھلے پانچ چھے میچز میں اس سے ڈسکیشن کر رہا تھا کہ فورٹی میں جا کے آؤٹ ہو جائینا ففٹی پہ جا کے جب آپ اندر رہیں گے تو آپ کو اتنا سیکھنے کو موقع ملے گا